اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اگزورا پلانٹ اگزورا پلانٹ کی انفرمیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے اس کی کیئر کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی فلاورنگ ٹائم کون سا ہوتا ہے تو اس بارے میں آج چھوڑا سا ہم بات کریں گے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت پھولدار پودہ ہے جس کے اوپر بڑے پیارے پیارے پھول لگتے ہیں اور اس کے اوپر جو پھول لگتے ہیں وہ گچھوں کی صورت میں لگتے ہیں جیسے اکثر ہم پھول دیکھتے ہیں وہ الگ الگ ایک پھول لگا ہوتا ہے اس پر ایسے پھول نہیں لگتے اس پر یہ دیکھیں گچھوں کی صورت میں پھول لگے ہوئے ہیں اور ویسے اس کے جو ہیں ایک زورا پلانٹ ہوتا ہے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں تو میرے پاس جو کلر ہے وہ ریڈ کلر کا ہے اور ریڈ کلر میں بھی دیکھیں یہ بہت زیادہ پیارہ لگ رہا ہے سردیوں کے اندر اس کی گروت روک جاتی ہے اور گرمیوں کے اندر اس کی گروت جو ہے وہ بہت اچھے سے ہوتی ہے اور یہ گرمیوں کے اندر ہی فلاورنگ کرتا ہے جیسے ہی مئی جون کا مہینہ آتا تو اس کی فلاورنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے جتنی زیادہ شاخیں ہوتی ہیں اتنے ہی اس کے پھول نکلتے ہیں جیسے کہ اب میرے پاس یہ دیکھیں اس کی دو شاخیں ہیں ایک یہ شاخ ہے اور ایک یہ شاخ ہے تو دونوں پر ہی فلاورنگ بہت اچھے سے ہو رہی ہے اور ایک یہ نئے شاخ ہے یہ نیچے سے ابھی نکل رہی ہے اس کو ویسے ہم دونوں جگہ پر لگا سکتے ہیں زمین پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو ہم گملے میں بھی لگا سکتے ہیں میرا ویسے یہ جو پودہ ہے یہ زمین کے اندر لگا گا ہے اور اس کی گروت جو ہے کافی اچھے سے ہو رہی ہے اور اگر آپ اس کو گملے کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو 9 سے 12 انچ کا گملہ ہو تو اس کے اندر اس کی گروت بہت زیادہ اچھی ہوتی اور اس کے فلاورز بھی زیادہ نکلتے ہیں کیونکہ جتنا چھوٹا گملہ ہوگا تو اس کے اندر اس کی روٹس جو ہیں بہت جلدی باؤنڈ ہو جاتی ہیں اور جو پودا ہوتا ہے اس کی گروت روک جاتی ہے اور اس پر پھر پھول بھی نہیں آتے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گملے کے اندر پودا تو لگا ہوا ہے لیکن اس کے پھول نہیں آ رہے اور پودا بڑا بھی کافی ہو گیا تو اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے سپیس نہیں مل رہی ہوتی مکمل جہاں سے وہ جو ہے اپنی گروت آگے بڑھا سکے اور اس پر نینے پھول آ سکے تو ہمیں چاہیے کہ جو اس کو ہم لگائیں گملے کے اندر جب ہم اس کو لگائیں تو اس کو جو ہے کھلی سپیس ہیں تاکہ یہ اچھے سے گروت کرے اور اس پر فلاورنگ بھی زیادہ ہو ویسے کچھ لوگوں کا میں نے دیکھے کے کونسپٹ ہے کہ ایک زورا پلانٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے جون کے اندر جو ہے فلاورنگ نہیں ہوتی اب جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جون کے اندر ویڈیو ہے اور آج تیرہ جون ہے تو اس کی فلاورنگ دیکھیں کتنی اچھے سے ہو رہی ہے اور اس پر پہلے کلی لگتی ہے پھر اس کے پھول کھلتے ہیں یہ دیکھیں کچھ کلیاں بھی لگی ہوئی ہیں ان پر ابھی پھول کھلنا ہے جیسے یہ دیکھیں اور کچھ پھول ابھی کھل چکے ہیں اس کے پاس ایک بات کا ہم نے خیال کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر اس کو ہم نے گملے کے اندر لگایا ہوا ہے تو اس کو پانی ہم روزانہ دیں لیکن بہت زیادہ پانی نہ دیں بلکل نارمل سے ہم اس کو پانی دیں گرمیوں کے اندر جو ہے کیونکہ اس کی فلاورنگ ہو رہی ہوتی ہے اور فلاورنگ والے پودج ہوتے ہیں ان کو وہ بہت زیادہ پانی نہیں ہمیں دینا چاہیے گرمیوں کے اندر ایک گرمی ہوتی ہے اس وجہ سے ہمیں پانی روزانہ دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ دیں اس کے اوپر سے جو فلاورنگ نکل رہے ہوتی ہیں تو وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے لیکن شام کے ٹائم جو ہے ہم ایک زورہ کے پلانٹ کے اوپر شاور ضرور کریں اس سے یہ ہے کہ اس کی ہمیڈیٹی جو ہے وہ ملتی ہے اس کو مکمل اور اس کی فلاورنگ جو ہے اچھے سے ہوتی ہے اور اس کے ہم نے پانی کی بات تو کر لی لیکن دوسرے نمبر پر اس کی مٹی کیسی ہے وہ مٹی وہ استعمال ہم کریں جو کہ نرسری والے اپنے پودوں کے لیے کرتے ہیں وہ مٹی جو آرام سے نرسری سے ہمیں مل جائے گی ایک بار آپ بورا بھر کے وہاں سے لے ہیں سو سے ڈیٹھ سو روپے کا ہمیں وہ بورا ملتا ہے تو وہ کافی عرصہ تک استعمال ہوتا رہتا ہے کیونکہ مٹی کو جو ایسی چیز ہے اس کو ہم بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کو تمپریچر جو ہے وہ گرم چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر یہ گروت کرتا ہے اور سردیوں کے اندر اس کی گروت ویسے ہی روک جاتی ہے جیسے ہی جون کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی فلاورنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی نینے ٹہنیاں بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اور زیادہ فلاورنگ ہو تو اس کو جب ایک دفعہ اس کے پھول نکل آئیں تو اس کو آپ اوپر سے کاٹ دیں جب آپ اس کو کاٹ دیں گے اس کی اس ٹہنی کو یہاں سے ہم کاٹ دیں گے تو یہاں سے جب ہم اس کو کاٹ دیں گے تو اس کی اور زیادہ ٹہنیاں نکلیں گے اور اور زیادہ اس کے پھول نکلیں گے ابھی میرے پاس صرف اس کی دو ٹہنیاں ہیں تو دو ٹہنیاں کے اندر اس پر دونوں پر پھول لگے میں ہیں جیسے اس کے پھول تھوڑا سے کم ہوں گے رکیں گے تو فوراں ہی میں اس کی اوپر سے ٹہنیاں جو ہیں ان کو کاٹ دوں گا تو اس سے یہ ہے کہ اس کی اور زیادہ شاخیں نکلیں گی اور اس کی جو ہے فلاورنگ بھی اچھے سے ہوگی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ